ویلکم پیک بلٹن کا بقائد آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی روپے کی بے کتری کا سلسلہ نہ رکھ سکا امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر چھے پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چالس روپے پر ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے بچاس پیسے کا اضافہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو چھے آلس روپے میں فروغ اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں پاکستانی روپے کی بے کتری کا سلسلہ نہ رکھ سکا امریکی ڈالر مزید مہنگا انٹر بینک میں ڈالر چھے پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چالس روپے پر ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے کا اضافہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو چھے آلس روپے میں فروغ پاکستانی روپے کی بے قدری کا سلسلہ نہ رکھ سکا امریکی ڈالر مزید مہنگا انٹر بینک میں ڈالر چھ پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چالس روپے پر ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے اضافہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو چالس روپے میں فروغ مہگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بھری خبر ہے عوام پر بشلی کے بعد پیٹرول بم گرانی کی تیاری یکم اگس سے پیٹرولیم اسوات کے قیمتوں میں اضافہ کا امکان پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں دس سے سترہ روپے فی لیٹر تک اضافہ کی سمری تیار پیٹرول دس ڈیزل کی قیمت میں سترہ روپے تک کا اضافہ متوقع قیمتوں میں اضافہ کا تخمینہ پیٹرولیم لیوی کو شامل کیے بغیر لگایا گیا ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بھری خبر عوام پر بشلی کے بعد پیٹرول بم گرانی کی تیاری یکم اگس سے پیٹرولیم اسوات کے قیمتوں میں اضافہ کا امکان پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں دس سے سترہ روپے فی لیٹر تک اضافہ کی سمری تیار پیٹرول دس ڈیزل کے قیمت میں سترہ روپے تک اضافہ متوقع قیمتوں میں اضافہ کا تخمینہ پیٹرولیم لیوی کو شامل کیے بغیر لگایا گیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بھری خبر عوام پر بشلی کے بعد پیٹرول بم گرانی کی تیاری یکم اگس سے پیٹرولیم اسوات کے قیمتوں میں اضافہ کا امکان ہے پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں دس سے سترہ روپے فی لیٹر تک اضافہ کی سمری تیار پیٹرول دس ڈیزل کے قیمت میں سترہ روپے تک کا اضافہ متوقع قیمتوں میں اضافہ کا تخمینہ پیٹرولیم لیوی کو شامل کیے بغیر لگایا گیا ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بھری خبر عوام پر بشلی کے بعد پیٹرول بم گرانی کی تیاری یکم اگس سے پیٹرولیم اسوات کے قیمتوں میں اضافہ کا امکان ہے پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں دس سے سترہ روپے فی لیٹر تک اضافہ کی سمری اکنور کے مقام پر دریا چناف میں پانی کی سطح بلند مراحلہ خان کی اور کازرباد کے مقام پر اونچے درجے کا سلاف متوقع دریا سے جڑیش علاقوں میں سلاف کا خدشہ ہے کوہ سلمان میں ہونے والی حالیہ پارش سے سلاف پچاک پہ تباہی سیالکوڈ گشراوالا چنیوٹ منڈی بہوتین حافظ آباد کے متاثر ہونے کا امکان ہے سلاف کا خدشہ سرگودہ اور مصفرگھڑ کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں ویڈیو میں نے ہائی لیول الٹ جاری کر دیا دریا چناف کے ملحقہ علاقوں بھی سلاف کا خدشہ اکنور کے مقام پر پانی کی صدا بلند ہو گئی مرالہ خان کی کاظر آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سلاف متوقع ہے سیالکوڈ گشراوالا منڈی بہوتین حافظ آباد چنیوٹ جھنگ سرگودہ اور مصفرگھڑ کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں ویڈیو میں نے ممکنہ سلاف کے پیش نظر ہائی لیول الٹ جاری کر دیا جبکہ انتظامیہ نے نشیبی علاقوں میں بسنے والوں کو انخلاقہ حکم دے دیا ادھر دریائے چناف میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے پر نشلے درجے کا سلاف ہے جس کی وجہ سے ملتان کے نشیبی علاقے کی متضید بستیاں بھی زیرے آپ آ گئیں جن میں کٹاؤ کا عمل تیز ہونے پر متاثرہ بستیوں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت نکل مکانی پر مجبور ہیں کوئی سلمان میں ہونے والی حالیہ بارش سے سلاف نے علاقہ پچاک میں تباہی مچا تھی ہاجیپور فضلپور کی سینکڑوں بستیاں پانی کی نظر ہو گئے لوگوں کے گھر پانی میں بھہ گئے ہزاروں اکڑ تیار کپاس کی فصل سلافی پانی میں ڈوب گئے دوسری جانب راجنپور کے نواہی علاقے شاہپور اور اس کی ملحقہ تمام بستیاں شدید بارشوں سے زیرے آپ آ چکی ہیں متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر پہنچ رہے ہیں لیکن زل انتظامیہ کے جانب سے کسی طرح کی امداد نہیں کی جا رہی راجنپور پر رجان اور اردونسہ میں سلاف وزرالہ پنجاب کے امدادی سرکرمیاں تیز کرنے کی حدیت ریلیف کے فراہمی اولین ترجی ہے وزرالہ پنجاب پرویز اللہی نے کہا مشکل وقت میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزرالہ چوہتری پرویز اللہی کی ہدایت پر سلاف صدا علاقوں میں امدادی کاروائیاں چاری ہیں سلاف صدا علاقوں کا اپیانہ ذریع انکم ٹیکس سمیت سرکاری واجبات اور کرس معاف کرنے کی سفارش کی گئی ہے ٹیپٹی کمیشنر راجنپور جمیل احمد جمیل نے سلاف صدا علاقوں کو آفظ زدہ قرار دینے کی سفارشات ارسال کر دی راجنپور کے سلاف صدا علاقوں میں فیلٹی میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں وزرالہ پنجاب چوہتری پرویز اللہی نے راجنپور روچان اور تونسہ میں امدادی سرکرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہے گے مشکل وقت میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ٹی سی کے مطابق راجنپور میں روحوں کو سلاف صدا علاقوں میں آٹھ سے زائد ریلیف کیمپس فننیشنل کیے گئے ہیں سلاف صدا علاقوں میں گیارہ ہزار متاثرین کو تین وقت کا کھانا دیا جارہا ہے جمیل احمد جمیل کا کہنا ہے کہ دو ہفتے سے جاری بارشوں سے دو ہزار ساسو چھے آسی اکڑ پرکاش فصلے متاثر ہو گئی ہیں رودو کوہوں کے سلافی پانی سے اب تک دس ہزار چھہتر گھر بھی تباہ ہو چکی ہیں راولپنڈی میں کئی روز سے مانسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے نشیب علاقے سے ریاہ با چکے ہیں شہر کی گلیاں اور سڑکیں طلاق کا منظر پیش کرنے لگی ہیں مسیح تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز فاہد بشیر سے جی فاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بکلے سکت میں موجود ہوں راولپنڈی میں آپ کو بتاہتا چلوں کہ راولپنڈی میں بھی وقفے وقفے سے جو بارش کا سسلہ وہ جاری ہے میکنہ موسمیات کے مطابق اتوار تک یہ بارش کا سسلہ جاری لے گا گرمی کو زور ٹوٹ چکے ہیں اور دوسری جانتے دیکھا جا سکتے ہیں شہر کی مشکلات بھی بڑھ چکی ہیں چینٹ علاقے کی بات کیجئے تو شہر لے ویلی ڈوگ بنارس میں کئی کے فٹ پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے شہر کی مشکلات بڑھ چکی ہیں یہ سہا ساتھ بات کیجئے نالا لئی اور سوانپول کی طرف جو ہے واسا اور انتظامے کی جانت سے باری مشینری تینات کی گئے تاکہ کسی بھی نہ خوشگوار اللہ سے نپٹا جا سکے اس پوائنٹ پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسکیو کے عملے بھی وہاں پر لڑ دکھائی دیتے ہیں اور مختلف جو سیول ڈیفینس کا عملہ بھی وہاں پر ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دے رہا ہے دیگر اس کے ساتھ ساتھ میں آگ ہوتا چلوں کہ جو کہیں کی فٹ پانی مختلف جو سڑکوں پر جمع ہوا ہوئے سڑکیں جو ہے تلاف کا منظر پیش کر رہی ہیں انتظامے کی جانت سے تحال کوئی عملی اقدامات نہیں کی گئے جس کو ایسے دیکھا جا سکتا ہے شہریوں کی مشکلات بڑھ چکی ہیں جی بہت شکریہ فاہد بشیر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے کوہی سلمان میں ہونے والی حالیہ بارشوں سے سلاف نے علاقہ پچھات میں تباہی مچا دی حافظ پور فانسل پور کی سینکڑوں بستیاں پانی کی نظر ہو گئے ہیں لوگوں کے گھر پانی میں بے گئے ہیں ہزاروں اکڑ تیار کپاس کی فصل سلافی پانی میں ٹوک گئی ہے اس سوالے سے مزید جانتے ہیں نوائندہ ایروز نیوز آسم چوتھری سے جی بلکل کوہ سلمان پر ہونے والی حالیہ بارشوں کے بعد سلاف نے علاقہ پچھات میں تباہی مچا دی ہے یہاں پر سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ زیرہاب آگئیں سلاف کی وجہ سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے یہاں پر بستیوں کی بات کی جائے تو حاجی پور لنڈی سیدان میرہ پور داجل لالگاڑے اور بھی بہت سی جو بستیاں ہیں جن میں سلافی پانی جو ہے وہ داخل ہوا ہے لوگ نکل مکانی کر کے بندوں پر اس وقت بھی موجود ہیں جو کہ کھلے آسمان تلے راتیں گزارنے پر مجبور ہیں اسی طرح بات کی جائے فاضل پور کی تو یہاں چاک پتہات چاک ہوڑا چاک شاپور اس میں بھی درجنوں بستیاں جو ہیں وہ سلاف کی نظر ہو گئی ہیں لوگ جو ہیں وہاں سے نکل کر بندوں پر کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہیں اس وقت ہم چاک شاپور کے پاس موجود ہیں یہاں پر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بستیاں جو ہیں بستیوں میں پانی داخل ہو گیا ہے مکان جو ہیں وہ مندم ہو گئے ہیں ریسکیو کی طرف سے لوگوں کو نکالا تو جا رہا ہے مگر زلہ انتظامیہ کی طرف سے انتظامات جو کیے گئے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پر لوگوں نے جو عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ان کی امداد کی جائے ان کا جو مکان گر گئے ہیں ان کو کوئی ریائج کا متبادل بندوبست کیا جائے کھانا وغیرہ ان تک پہنچایا جائے بہت شکریہ آسم چونسری تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے اب رکھ کرتے ہی سائیوال کا جہاں پر حالیہ منسون کی بارش سے ہر طرف بارش کا پانچمہ ہے سٹی سائیوال کے مین بازار ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اس سوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نبائن تیروز نیوز ارشد فریدی سے جی ارشد بارشوں کے بعد سائیوال شہر کی گلیوں اور سڑکوں کی کیا صورتحال ہے گاہ کشیے گا آجی بلکل حالیہ منسون کی بارشوں کے سلسلے کی بات کی جائے تو ملک بھر کی طرح سائیوال میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے محکمہ مصمیات نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مونسون کی بارشیں ہونے والی ہیں تو اس حوالے سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدامات دکھائی نہیں دیے جا رہے ہیں کوئی خاطرخواہ اقدامات نہیں دکھائی دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سائیوال کی جو گلیاں بزار ہیں وہ ندی نالوں میں تبدیل ہو چکی ہیں اگر اس حوالے سے مزید میں تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ روز نیوز ارشاد واسطی سے جی بالکل آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ میں کسی جزیرے پہ موجود ہوں نہیں بلکہ میں لیاقت پور چیک نمبر پانچ عباسیہ کی مینسپر کمیٹی کی حدود پہ موجود ہوں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بارش کا پانی ہے اس وقت اس نے پورے چک کو گیر رکھا ہے دھائیسو گھر یہاں پر مکین جو یہاں پر رہتے ہیں اس وقت جو ہے چیک نمبر پانچ عباسیہ کے مکین جو ہے سراپا اعتجاج ہیں آئیے انہی سے بات کر لیتے ہیں انہی سے جانتے ہیں جی سلام علیکم سلام صاحب جی بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیک نمبر پانچ کی حدود ہے منسپر کمیٹی میں شمار ہے اور یہ چیک نمبر تقریبا یہ پانی کی نکاسی کے لیے سیوری کا نظام بھی موجود ہے لیکن باثر افراد جو ذمیدار ہیں وہ پانی کی جو ہے نا اس کی سیوری کا نظام وہ جاری نہیں کرنے دیتے آگے سے انہوں نے رستہ بند کی ہوا ہے پانی کا تو ہم آلہ حقام سے گزارش کرتے ہیں ایسی صاحب سے بھی اور ڈیسی صاحب سے بھی کہ ہماری جو پانی کے نکاسی ہے پانی کی ٹینکیوں کی ذریعے نکالا جائے اور مچھر بہت زیادہ آگیا ہے ڈینگی کا خطرہ آگیا ہے اور بچوں کو شدید مچھر بہت زیادہ آگیا ہے ڈینگی کا خطرہ ہے بچوں کو خطرات لہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے بابا جی آپ بتائیے گا کیا آپ نے کوئی ڈیسی صاحب نو کوئی ایسی صاحب نو کوئی اپیل وغیرہ بھی کیتی ہے ایسی صاحب ڈیسی صاحب نو اپیل کر رہے ہیں کہ جیڑہ پانچ اکل ویچ ماسجد ویچ چار فوٹ پانی نزدیک اسی گزر کے آ نہیں ساکتے نماز نہیں پڑھ ساکتے ماسجد دا گھار جیڑا وہ بھی مولوی دا گھار بھی جیڑا ڈھائی تین فوٹ پانی کھلوتا ہے ٹھائی سو گھر موجود ہے پانی دی سیورنگ ساڈے کول موجود ہے لیکن ساڈنو کوئی گریب آدمی نو گزاران نہیں دن دا اسی مچھر مال ڈنگر ہر شہب بیمار پہ ہیں ساڈی کوئی فریاد ہی نہیں سون رہے ہیں ٹھائی فوٹ جیڑا ایسی صاحب ایسی صاحب کمیٹی کے ذریعے فوری طور پر ایکشن لیں اور اس علاقے کا جو اس چک کا جو ہے وہ پانی جو برش کا ہے نکالا جائے گا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھایا تو وہ وہاں پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں گھر موجود ہے جو کہ چاروں طراف سے جو ہے پانی میں گھر چکا ہے اہل علاقہ نے اسسنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایک تو اس کی نکاسی کا جو زریعہ بنایا ہوا ہے وہاں تک پانی نکالا جائے دوسرا جو ہے مشینری بھیجی جائے تاکہ یہ جو ہے جس عذیت میں مبتلا ہے اس سے بچ سکیں جی بہت شکریہ ارشاد تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے ملک دوسرے شہروں کی طرح ایبٹ آبات اور گرد و نواق میں بھی وانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے نشیبی لاکہ زیرے بات چکے ہیں اس عوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائنت ہے روز نیوز نئی موان سے جی بلکل ملک بار کی طرح ایبٹ آبات شہر اور گرد و نواق میں علیہ مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ بارہ گینٹے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نشیبی علاقے زیرے آب آ چکے ہیں ایبٹ آبات کے شہر کے علاقے ہیں ان میں پانی بار چکا ہے جس کی وجہ سے رات گے سے نالوں کی بندش کو کھولنے میں مصروف ہے جن علاقوں میں پانی جمع ہوئے ہیں وہاں سے پانی نکال رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ندی نالیں ہیں ان میں بھی شدید تغجانی ہے دریاؤں میں بھی پانی زیادہ ہو چکا ہے دریاؤں کے کنارے اور ندی نالوں کے کنارے جو لوگ آباد ہیں ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ جب تک بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور دریاؤں میں تغجانی ہے تب تک وہ ان علاقوں سے دور رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گلیات کے پاڑوں پر دوند کا راج ہے دوند کی وجہ سے عد نگاہ صفر ہو چکی ہے اس وجہ سے جی ڈی اے نے خبردار کیا ہے کہ جو سیاہ باہر سے آ رہے ہیں وہ گلیات کے علاقے نتھے گلی ایوبیا مری خانسپور ان علاقوں کا جو ہے وہ صفر سے اجتناب کریں تاکہ کسی بھی بڑے آدھسے سے بچا جا سکے تاہم کے اس بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں جو ہے لینڈ سلائڈنگ اور دیواریں گرنے کے اطلاعات بھی مصول ہوئی ہیں لیکن کسی بھی جانی نقصان ابھی تک کوئی اطلاع مصول نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا جو یہ سلسلہ ہے یہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا جی بہت شکریہ نئیم ایوان تفصیلات سے اگاہ کھنے کے لئے پنجاب اسمبلی کے نئے سپیکر کا انتخاب صوبائی اسمبلی کا اشلاس شام چار بچے ہوگا سپیکر کے لئے سبتین خان اور سیف الملوک خوکر کے درمیان مقابلہ ہوگا حکومتی اتحاد 186 اور اپوزیشن اتحاد کو 178 ارکان کی حمایت حاصل ہے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی آج ہوگی پنجاب اسمبلی کے نئے سپیکر کا انتخاب صوبائی اسمبلی کا اشلاس شام چار بچے ہوگا سپیکر کے لئے سبتین خان اور سیف الملوک خوکر کے درمیان مقابلہ ہوگا حکومتی اتحاد 186 اور اپوزیشن اتحاد کو 178 ارکان کی حمایت حاصل ہے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی آج ہوگی پیٹی آئی اور کافلے کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اشلاس صلح پارلیمانی پارٹی کا اشلاس دو بجے پنجاب اسمبلی کی حکومتی لاپی میں ہوگا چیرمن پیٹی آئی عمران خان وسرالہ پرویسلہ ہی خطاب کریں گے عمران خان پنجاب اسمبلی آئیں گے سینئر لیڈرشپ بھی ساتھ آئے گی ارکان کو اسمبلی میں ووٹ کے طریقے کار پر بریفنگ دی جائے گی پیٹی آئی اور کافلے کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اشلاس صلح پارلیمانی پارٹی کا اشلاس دو بجے پنجاب اسمبلی کی حکومتی لاپی میں ہوگا چیرمن پیٹی آئی عمران خان وسرالہ پرویسلہ ہی خطاب کریں گے عمران خان پنجاب اسمبلی آئیں گے سینئر لیڈرشپ بھی ساتھ آئے گی ارکان کو اسمبلی میں ووٹ کے طریقے کار پر بریفنگ دی جائے گی شیخ رشید نے کہا کہ اسمبلی کے بجائے نئی الیکشن پر معاملات تیہ پا گئے ہیں توبر میں الیکشن تاریخ نئی الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا فیصلہ قوم جل سن لے گی کرنٹینہ والے بھی الیکشن مان گئے ہیں صرف اسلو رحمان رہ گئے ہیں ڈالر دو سو پچاس بجلی اور الپی جی دس روپے کا اضافہ مارکیٹیں بند کروا دے گا اتحادیوں کی سیاستی ساکھ راک بن گئی ہے یہ عوام میں جانے نام فرار ہونے اور نام باہر سے بلانے کے قابل ہیں اب خلق خدا فیصلہ کرے گی جمہوریت مزاق اور اسمبلی تماشا بن گئی ہے بہران سری لنکا سے لبنان عراق اور اب پاکستان کی طرف آرہ ہے انہی دنوں میں یورپ میں چار حکومتیں ختم ہو گئی ہیں اسد عمر نے کہا کہ معیشت کے بگڑتی صورتحال تشویشناک ہے حالات پہلے ہی خراب تھے اب مزید بگڑتے جا رہے ہیں ہفتے میں ذر مباطلہ زخائر میں اکیس اشاریہ دو ارب ڈالر کی کمی ہوئی روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آ رہی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ملک میں مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے اسد عمر نے کہا کہ معیشت کی بگڑتی صورتحال تشویشناک ہے حالات پہلے ہی خراب تھے اب مزید بگڑتے جا رہے ہیں ہفتے میں ذر مباطلہ زخائر میں ویلکم پینک تحریک انصاف کے مرکزی رہنوا فواد چاثری نے کہا ہے کہ فرنڈنگ کیس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ تینوں جماعتوں کی فرنڈنگ کا فیصلہ اگٹھا کرنا چاہیے فواد چاثری نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ فرنڈنگ کے پا قانون کا مقصد ہے کہ ووٹر کو پتا ہو کہ سیاستی جماعت کی فرنڈنگ کون کر رہا ہے تحریک انصاف نے چالیس ہزار سے زیادہ ووٹرز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو کر دی ہیں فرنڈنگ کیس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ تینوں جماعتوں کی فرنڈنگ کا فیصلہ اگٹھا آنا چاہیے فرنڈنگ کے قانون کا مقصد یہ ہے کہ ووٹر کو پتا ہو کہ سیاستی جماعت کی فرنڈنگ کون کر رہا ہے تحریک انصاف نے چالیس ہزار سے زیادہ ووٹرز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو دی ہیں انہوں نے کہا کہ اوورسیس پاکستانی تحریک انصاف کو فرنڈنگ کرتے ہیں جس طرح اوورسیس پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں فواہ چودری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانیوں کا حق ہے ان کو معلوم ہو کہ نون لیک اور پیپلز بارٹی کو کون فرنڈنگ کر سکتا ہے ابھی تک یہ راست سامنے کیوں نہیں آ رہا امیر جماعت اسلامی کراچری حافظ نیم الرحمن نے وشلی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو مصرد کر دیا ہے کہا لوگ پہلے ہی بل ادا نہیں کر سکتے وشلی کی فی یونٹ قیمت میں نو سے گیارہ روپے کا اضافے سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے شن سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کیسے ان کی سری اقلاف فرضی ہو رہی ہے اور صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے لائن آرڈر کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے جہاں پر یہ کھنڈر بن جاتے ہیں وہاں پر لوٹ مار کرنے والے کھٹے ہو جاتے ہیں رینجرز سے بات کرو تو کہتے ہیں سٹریٹ ٹرائم ہمارے منڈیٹ میں نہیں آتا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے منڈیٹ میں کیا آتا ہے آپ یہاں پر تینات ہیں تو یہ ڈی جی رینجرز کی بھی اور ہر سطح کے ونگ کمانڈرز کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں پاک امریکہ تعلقات میں بیشرف امریکہ پاکستان سے برائراز پروازیں بحال کرنے پر رازی ہو گیا وزیراعظم کے ماؤں نے خصوصی سلمان صوفی کی بائٹن انتظامیاں سے بات چیت ہوئی جس میں امریکی فیڈرل ایویشن ایتھارٹی نے پی آئیے پروازوں کی بحالی پر اتفاق کیا ذرائع کے مطابق سلمان صوفی کے ملاقات امریکی نیشنل سیکیورٹی کے عہد داران سے ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات تجارت کے فروغ افغان صورتحال اور پی آئیے کی پروازوں کی بحالی پر گفتگو ہوئی سلمان صوفی نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مصبت رد عمل دیا گیا اور پی آئیے پروازوں کو بحال کرنے کے اقدامات کی یقین دہانی کرائی امریکہ نے اپنے مطلقہ اداروں کو بھی سوالے سے ہدایت دینے کا کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے کارکو کی بھی اجازت مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے امریکی محکمہ زراد سے کہا ہے کہ اپنا ایک نمائنہ کراچی میں تائنات کریں اس سے تمام برامدات کا معاینہ کراچی سے ہی ہوگا جبکہ ہمارے تاجروں کا وقت اور پیسہ بچے گا تاجروں کا وقت اور پیسہ بچے گا